السلام علیکم میرے دوستو سجنو اور بھیلیو میں ہوئی زہار احمد اور فیلکم کرتا ہوں آپ کو کچن گارڈنگ چینل پر اور ساتھ میں امید بھی رکھتا ہوں کہ آپ سب لوگ حیدیت سے ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے اچھے اچھے سا کام ہوں گے خوب اچھے سا بیزی ہوں گے اور آپ بھی میری طرح آج موسم کو انجوائے کر رہے ہوں گے آج رات سے ہی تھنڈی ہوا چر رہی تھی اور کچھ دیر پہلے یہ بھارش ہوئی ہے بھارش ہوپ چھائے ہوئے ہیں تھنڈی ہوا چر رہی ہے گرمی بلکل مٹس دی گئی ہے بہت اچھا اور سہانا موسم ہے اس وقت ابھی ابھی بھارش کے آثار بھی دکھیں ہوں گے آپ کو یہ دیکھئے ابھی بھارش برسی ہے اور میرا دل چاہا کہ میں کیوں نہ ویڈیو بناوں تو یہ دیکھئے بادل آپ کو شاید دیکھ رہے ہوں گے سورج کا نام و نشان نہیں ہے بادل ہی بادل ہیں ہر سائٹ پر تو آج میں شیئر کرنے والا تھا آپ کے ساتھ کچھ پرچیزنگ اپنی میں سکائی سیڈ سے کچھ پھر سے پرچیزنگ کر کے آیا ہوں ان کے پاس کچھ نئی ورائٹیز بھی آئی ہیں نئے پلگ پلانٹ بھی آئے ہیں ڈیفرنٹ فروٹس کے اور ویڈیٹیبلز کے انٹیک پلانٹ جس کو بولتے ہیں بہت امپورٹ کیے ہیں انہوں نے باہر سے اور کافی نیو فرٹیلائزر بھی آئے ہیں جو انہوں نے مجھے دیئے ہیں ان میں اورگینک فرٹیلائزر بھی ہے جینین اورگینک یعنی کہ کوئی بھی کسی قسم کا اس میں کیمیکل میکس نہیں ہے تو یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کیوں شیئر کرتا ہوں جیسٹ اس لیے کہ آپ کو بھی اویرنیس حاصل ہو اس کی ثروب آپ کو بھی پتا چلے کہ کیا فرٹیلائزر ہے کیا خاد ہے کیا روٹنگ پاورڈر ہے اور کیا کیا انگریڈینز جس میں پائی جاتی ہیں اور کیا کیا ٹول یوز کیے جاتے ہیں گارڈنگ میں ہوم کچن گارڈنگ میں میں بڑے پیمانے پر آپ کو نہیں بتا رہا کھیت وغیرہ بنانے کے بارے میں نہیں بتا رہا جسٹ ہوم کچن گارڈنگ پر جس میں ہم اپنا خوبی سٹارٹ کر سکتے ہیں جس کو کنٹینر گارڈنگ بھی بھولتے ہیں مطلب گملے کے اندر ہی ہم سبزیاں وغیرہ لگاتے ہیں تو تو اب تھوڑا سا قریب سے آپ کو دکھاتا ہوں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیا کیا ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرتا ہوں میں ہوکہ دوستو یہ آپ کے سامنے ہے یہ تو آلیڈی آپ کو پتا ہی ہوگا کیٹالوگ کے بارے میں اس میں سبی قسم کے جو بھی ان کے پاس سمر سیزن کے یا ونٹر سیزن میں جو پودے آتے ہیں جو سیڈز آتے ہیں جو گروہ ہوتے ہیں گرمیوں میں یا سردیوں میں ہر چھے ماہ کے بعد یہ نئی لانچ کرتے ہیں نئی پرنٹنگ کرواتے ہیں یہ اس میں ریٹس بھی لکھے ہوتے ہیں کیا کیا سیڈ ہیں اور ان میں سے آگے پکچر بھی دی ہوتی ہے مینشن کیا ہوتا ہے انہوں نے جیسے کہ یہ نمبر وان پر ہے نمبر وان پر انہوں نے نام بھی لکھ دیا ہے اور پرائز بھی آگے مینشن کر دی گئے اور کافی کافی خوبصورت قسم کے پھول یہ وہ پھولوں کے پودے ہوں گے جو آپ کے گملے کے اندر ہی اچھے سے گروہ کرتے رہیں گے یہ کولیس آگیا یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کولیس کے میں نے آرریڈ پرچیس کی ہوا ہے سیڈز ملٹی کلرز بھی ہیں ان میں لیکن ابھی میں نے ان کی سیڈلنگ نہیں کی اور جلدی ہی میں سیڈلنگ کرنے والا ہوں بہت ڈیفرنٹ قسم کے ہیں ان میں سیڈز یہ دیکھیں سن فلاور کتنا خوبصورت ہے یہ والا میں نے پرچیس کیا ہوا ہے لیکن ابھی میں نے ویڈیو اس کی نہیں بنائی میں نے مطلب کہ سیڈلنگ ابھی کی نہیں ہے اس کی تو یہ بھی ہے ملٹی میں بھوندہ باندی دوستو پھر سے شروع ہو گئی ہے بارش کی تو میں ویڈیو کو زیادہ لینسی نہیں کرنا چاہ رہا اس میں وائنز بھی ہوتی ہیں اور پودے بھی ہوتے ہیں اور ویجیٹیبلز بھی ہیں جو گرمیوں کے سیزن میں ویجیٹیبلز ہوتے ہیں اور ہاں میں بتاتا چلوں کہ بہت سے میرے ویورز ایسے ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں گرمیوں کے سیزن کے بتا دیجئے کہ کون کون سی ویجیٹیبل گروہ کر سکتے ہیں کس کی سیڈلنگ کر سکتے ہیں تو کانڈلی آپ ویب سیٹ پر ان کی جائیے www.skyseeds.pk پر تو انہوں نے mention کیا ہویا اوپر انہوں نے tap بنائے ہوئے ہیں سمر سیزن کا الگ سے ہے اور ونٹر سیزن کا الگ سے ہے اب سمر سیزن چل رہا ہے تو سمر سیزن ان کا top level پر اور friend line پر ہی آ رہا ہوگا تو آپ جیسے ہی انس کے اوپر کلک کریں گے تو ساری سبزیوں کے جو بھی سیڈز اور جو بھی پنیری وغیرہ آپ کو مل سکتی ہے ان کے پاس سے وہ mention انہوں نے کی ہوئی ہے تو آپ easily سمجھ بھی سکتے ہیں جان بھی سکتے ہیں کہ کون کون سی سیڈلنگ ہم کر سکتے ہیں گرمیوں یا سردیوں کے سیزن میں تو یہ ویجیٹیبل کے کافی سیڈ ہے ان کے پاس بہت سی ورائیٹیز آئی ہوئی ہیں سیڈز کی چیری ٹماٹوز بھی ہیں پتہ نہیں کتنے بہت مدینہ بتا رہے تھے وہ کہ کافی انہوں نے سپیشیز کے سیڈز رکھے ہیں ٹماٹوز کے ڈیفرنٹ کائنڈ کے لوکل بھی ہیں اور برینڈڈ بھی ہیں اور مختلف کلر میں بھی ہیں جیسے کہ یہ آپ کو ییلو کلر میں دکھ رہا ہے ییلو بھی ہے اورنج بھی ہے پتہ نہیں کون کون سا گرین بھی ہے اور یہ یہ کوئی ایسی ان کے پاس ایک مرچ کا بھی آیا ہوا ہے پودا جس کو مرچ لگتی ہے چھوٹی سائز کا پودا ہوتا ہے چھوٹے سے گملے میں لگتا ہے اس کو مرچ لگتی ہے کچھ اوپر والی سائیڈ پر اٹھی ہوتی ہے بہت اچھی دیکھتی ہے وہ ڈیکوریشن کے لیے بہت اچھی ہے اور اس کا کلر پرپل کلر کی مرچ ہے وہ بہت خوبصورت مجھے دیکھی تو یہ گیلا ہو گیا ٹیبل آئیسنگ میرا بارش کی وجہ سے یہ ٹویسٹ ٹائی ہے دوستو ٹویسٹ ٹائی اس لیے ہمیں کام آتی ہے سمٹائم ہوتا ہے جیسے انہوں نے یہ دیا بھی ہو گیا لوگوں کہ اگر ہم اپنے جو پودے کی برانچ ہے وہ جھوک رہی ہو تو اس کو ہم ٹویسٹ کر سکتے ہیں دونوں کو آپس میں مرز کر سکتے ہیں تاکہ وہ اینکر ہو جائیں ایک دوسرے کے ساتھ گھرے نہیں تو کچھ بھی ہم بان سکتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ میرے لیے کافی سوٹے ور رہے گی کیونکہ میرا کام جنجسٹ کچن گارڈنگ نہیں ہے میرا الیکٹرونک سے بھی ریلیٹیڈ ہوں میں آئی ٹی سے بھی ریلیٹیڈ ہوں تو ایسے میں مجھے ایسے چیزوں کی ضرورت پڑتی رہتی ہے بہت سمپل اور بہت انہوں نے پیکنگ بھی اچھی بنائی وی این کی اور یہ دیکھیں کاٹنے کا طریقہ بھی بہت اچھا ہے یہ دیکھئے بہت زبردست چیز ہے یہ میں لے آیا ہوں اور اب آتے ہیں یہ دیکھئے آرے کدھر گیا دوستو یہ ننہ سا پودا آپ کو کون سا دیکھ رہا ہے جانے تو صحیح بتا سکتے ہیں آپ کے یہ کون سا ہے نہیں بتا سکتے ہیں بہت سے کہہ رہے ہوں کہ یہ مرچ کا پودا ہے ہے نا لیکن یہ دوستو مرچ کا پودا نہیں ہے یہ ایک عجیب قسم کا پودا ہے عجیب قسم کا اس کو فروغ لگتا ہے اس کو پپینو بولتے ہیں پی ای این پی ای پی آئی این او پپینو اور پی اے پی بھی بولتے ہیں پی اے پی آئی این او پپینو بھی بولتے ہیں پپینو بھی بولتے ہیں اس کو یہ بیسیکلی پپینو جو ورڈ ہے یہ سپینش لینگویش کا ہے سپینش میں پپینو کو بولتے ہیں کوکمبر یعنی کہ کھیرہ بولتے ہیں یہ کچھ فروٹ گول سا ہوتا ہے یہ آپ پکچر میں دیکھ لیجئے اس کو سویٹ میلن بھی بولتے ہیں اور اس کو میلن بھی بولتے ہیں یہ اس کو کھیرہ بھی بولتے ہیں اور پتہ نہیں لوکل زبان میں کچھ اور بھی بولتے ہوں گے لیکن یہ برینڈڈ ہے باہر سے انہوں نے کٹنگز کی تھرور اس کو گرو کروایا ہے خود سے ہی کیا ہوگا انہوں نے گرو مطلب کہ باہر سے یہ کچھ پرانٹ مگوائے تھے انہوں نے اور ان کی جو پرپرگیشن ہے وہ خود سے انہوں نے کی ہے تو یہ کھانے میں بہت سویٹ ہوتا ہے چھوٹے سے گملے کے اندر لگاوا بہت خوبصورت دیکھتا ہے اور ٹیبل کے اوپر انسائیڈ اندر بھی انڈور بھی آپ رکھ سکتے ہیں اپنے ٹیبل کے اوپر بھی تو یہ بہت زبردست دیکھے گا اور یہ دیکھئے اس کو فلاور بھی آ گیا ہے یہ فلاور کا مطلب یہ ہے کہ یہ جلدی ہی فروٹ پر بھی آ جائے گا ابھی دیکھیں یہ لگا کس میں ہو گا ہے چھوٹا سا کنٹینر ہے اس کے اندر یہ لگا ہوا ہے تو میں بہت جلد اس کو شفٹ بھی کر دوں گا اس کے روٹس دیکھیں کیسی چل رہی ہیں یہ دیکھیں دوستو کتنی زبردست اس کے روٹس کی جرمینیشن سٹارٹ ہے کتنی زبردست گروز چل رہی ہے ان کی چھوٹے سے کنٹینر میں یہ سیڈنگ ٹری کا کنٹینر ہوتا ہے انہوں نے سیڈنگ ٹری کو ہی کٹنگ کر کے یہ الگ سے ایک بھوکس بنایا ہوا ہے تو آپ ہوم ڈیلیوری بھی وہ بول رہے تھے کہ ہم یہ پلگ پلانٹ اس کو بولتے ہیں پلگ پلانٹ مطلب کہ چھوٹے سے پلانٹ ہوتے ہیں آپ ان کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں بڑے پورٹ میں تو یہ پلگ پلانٹ جو ہے یہ ہوم ڈیلیوری بھی دے رہے ہیں پورے پاکستان میں جہاں سے بھی آپ ان کو آرڈر کریں گے آن لائن تو آپ کو یہ ہوم ڈیلیوری دیں گے اور کیش ڈیلیوری دے رہے ہیں یہ مطلب کہ آپ کے دور سٹپ پر آپ کو چیز پہلے ملے گی بعد میں آپ سے پیسے وہ لے لیں گے تو میں نے میرے بہت سے ایسے ویورز ہیں جنہوں نے پوچھا کہ ایکسٹرا چارجز جو ڈیلیوری کے ہیں وہ بھی لیتے ہیں تو مجھے معلوم نہیں تھا میں نے جسٹ اب پوچھا ہے ان سے تو وہ کہہ رہے تھے کہ پانچ کیجی مطلب کہ پانچ کیلو سے پانچ کیلو سے کم ویٹ ہوگا آپ کی جو بھی ڈیلیوری آپ نے جو بھی پروڈکٹ مگوائی ہیں تو اس کا اڈیشنل چارجز ٹھو ہنگے یعنی دو سو روپیہ ایکسٹرا چارجز لیں گے جن کی دلیوری کرنا ہوتا ہے تو دو سو روپیہ جس چارجز ہیں اس کے پانچ کیجی کی لیمٹ میں اگر پانچ کیجی سے اوپر لیمٹ جاتی ہے تو دو سو اڈیشنل مزید ایڈ ہو جائیں گے مطلب چار سو روپیہ ہو جائے گا آپ کا پورے پاکستان میں یہ ڈیلیور کر سکتے ہیں اور میرے خیال کے مطابق یہ کچھ بھی مہنگا نہیں ہے دو سو روپیہ جسٹ آپ کو ایکسٹرا دینا پڑتا ہے اور پروڈکٹ کی قیمت تو وہی ہے جو انہوں نے منشن کی ہوئی ہے تو پھر بھی آپ کو گھر بیٹھے آپ کے دور سٹیپ پر آپ کو چیز مر رہی ہے آن لائن تو میرے حساب سے کچھ مہنگا نہیں ہے اور آپ ایک مرتبہ لے لیتے ہیں ایک چیز تو وہ کونسی کہ ہر تین سے چار روز کے بعد آپ کو مگوانی پڑتی ہے جیسے کہ یہ فرٹیلائزر ہے ایک مرتبہ آپ فرٹیلائزر لے لیتے ہیں تو ایک سال یا دو سال آپ کے پاس وہ سیو رہے گا آپ یوز کرتے رہیں گے اتنی جلدی یہ ختم نہیں ہوتا کیونکہ کونٹیٹی بہت کم ہم نے یوز کرنی ہوتی ہے دوستو یہ تو تھا پپینو پلانٹ اور آپ دیکھئے یہ فرٹیلائزر میں لے کر آیا ہوں یہ فرٹیلائزر ہے جی سلفیٹ اور پوٹاش ہے یہ پوٹاشیم ہے جس پوٹاشیم ہے یہ یہ پوٹاشیم مثل بیسیکلی آپ کے پودے کی جو فروٹنگ پر آیا ہوتا ہے فروٹنگ ٹائم پر انہوں نے منشن بھی کیا ہوا ہے فرٹیلائزر فروٹنگ ٹائم جب آپ کا پودہ فروٹ پر آیا ہوتا ہے یا پھولوں پر آیا ہوتا ہے جیسے گلاب کا پودہ ہے جیسے اس کو پھول لگ گیا ہے برڈ لگ گیا ہے تو آپ ایسے میں یہ پوٹاشیم کریں گے تو آپ کے جو برڈ میں سے پھول نکلیں گے وہ بہت ہیلتھی ہوگا بڑے سائز کا ہوگا اور کلر فول ہوگا اور جلدی وہ مر جائے گا بھی نہیں ہر قسم کے آپ پودے میں یہ یوز کر سکتے ہیں یہ پوٹاش ہے اس کی جو میں کھول کے دکھاؤں آپ کو یہ دیکھئے بلکل پاوڈرس آیا یہ دیکھ رہے ہیں آپ بلکل ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ نمک ہے یہ دیکھئے آئی تینک شوگر لگ رہی ہے شوگر کو جب ہم گرینڈ کرتے ہیں تو کچھ اس طرح کی بن جاتی ہے تو اس کو آپ ہاف ہاف ٹی سپون ایک گملے کے لیے ہاف ٹی سپون پانی میں مکس کر کے یہاں اس کو ہاف ٹی سپون اپنے گملے کی مٹی میں ڈال دیجئے اور اوپر سے ہلکا سا پانی دے دیجئے تو یہ فوراں ڈیزول ہو جائے گی پانی کے اندر تو آپ کے جو پلانٹ کی روٹس ہیں اس کو پاور دے گی اور یہ آپ ڈسٹنس ہر فرٹی لائزر کا یاد رکھیں اگر ڈسٹنس منیمم پندرہ ڈیز ٹو ٹوئنٹی ڈیز ہونا چاہیے یہ نہیں کہ حد دو سے تین روز کے بعد آپ فرٹی لائزر ڈار رہے ہیں تو ایسے میں آپ کا پودہ سروائیو نہیں کر پائے گا اور وہ سوک کے ختم ہو جائے گا پندرہ سے پندرہ دن بعد آپ ہاف ٹی سپون اس کا ڈال دیجئے ٹی سپون بور رہا ہوں مطلب چائے والا چمچ تو گملے میں ڈال کے جتنا بھی بڑا آپ کا گملہ ہو اگر سات انچ سے چھوٹا گملہ ہے تو پھر تھوڑی سی ڈالیے آپ زیادہ یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ انہوں نے مجھے دیا ہے بہت زبردست کہہ رہے تھے یہ سپیشلی فور فروٹنگ ٹائم یہ بہت زبردست فرٹی لائزر انہوں نے بتایا مجھے یہ سپری ہے یہ ہے تو پاوڈر لیکن اس کو سپری کرنا ہے ہم نے اپنے پودوں کے اوپر جب وہ پھولوں پر آیا ہو یا پھر فروٹ پر آیا ہو چھوٹا چھوٹا فروٹ لگ جاتا ہے جیل سے ٹاماٹوز ہیں چلیز ہیں ان کے اوپر چھوٹا چھوٹا لگ جاتا ہے نا فروٹ یا پھول لگ جاتے ہیں تو اس ٹائم اس سیزن میں ہم اس کے ہاف ٹی سپون یا ایک ٹی سپون چمچ جو چائے کا چمچ ہے اس کو ڈال لیجیے آپ ایک لیٹر پانی میں ایک لیٹر پانی میں ڈالنے کے بعد اس کو ہلکا سا مکس اپ کر لیجیے فور ہی ڈیزولو ہو جائے گا یہ پاوڈر ہے آلیڈی تو جیسے یہ ڈیزولو ہو جائے آپ اس کی سپریے کر سکتے ہیں پودے کے پتوں کے اوپر فروٹ کے اوپر تو اس سے آپ کا جو فروٹ ہے وہ بہت ہیلڈی ہوگا موٹا ہوگا لائکا سیڈی اور بہت اچھا دکھے گا بھی اس کو ڈیزیزی بہت سکم لگیں گی یہ کیونکہ اس میں یہ دیکھئے نائٹروجن بھی ہے این پی کے کا یہ کمبینیشن انہوں نے بنایا ہے نائٹروجن بھی جو پودے کی روٹس کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں اور فاس فورس پندرہ پرسنٹ ہے مطلب کہ آر راؤنڈر جو پودہ ہوتا ہے اس کے لیے بہت زبردست ہے یہ چیز اور پوٹاشیوم فورٹی فائی پرسنٹ پوٹاشیوم اس کا مطلب ہے کہ یہ فورٹی فائی مین کے آپ کے پودے کے جو فروٹس ہیں اس کو بہت زبردست یہ پاور دے گا پروڈیوز کرے گا اس کی پروڈیکشن سولیبل ہے یہ فرٹی لائزر پانی میں فوری مکس ہو جاتا ہے اس کے بعد سپلے ہم کرتے ہیں تو یہ رہا پلانٹ کی فروٹس کے لیے فروٹس پلانٹ کے لیے جب وہ فروٹ پر آیا ہو اور اب یہ انہوں نے دیا ہے یہ ہے کہ آل پرپس کے لیے ہے کہ آپ کا پودے کو جب گروت سیزن پر ہوتا ہے پودہ گروت سیزن میں ہوتا ہے جیسے گرمیوں کا سیزن ہے جب گرمیوں کا جب گرمیوں کا سیزن ہوتا ہے تو گروت سیزن اور گروت سیزن وہ ہی ہوتا ہے سردی کے سیزن میں گروت رک جاتی ہے اس لیے ہم زیادہ ان کے اوپر فرٹی لائزر اپلائی نہیں کرتے اور نہ ہی کسی قسم کا سپری کرتے ہیں جلدی کیونکہ ان کی گروت رکی ہوتی ہے سردی کے وجہ سے اس لیے اگر ہم ان کی روٹس کو پاور دینے کی کوشش کریں گے تو ان کی روٹس ڈیڈ بھی ہو سکتے ہیں مر بھی سکتے ہیں اس لیے گروت سیزن بہار کا موسم ہوتا ہے اور گھرمی کا سیزن ہوتا ہے اور جب بہار کا موسم آتا ہے تو پتے نینے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں ایسے میں ہم یہ فرٹی لائزر یوز کر سکتے ہیں جب نیو نیو پتے نکل رہے ہوتے ہیں اور اگر پتے کو کٹ لگ جاتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں تو ایسے میں ہم یہ فرٹی لائزر مکس کر کے دے سکتے ہیں یہ ٹونٹی ٹونٹی کا کمبینیشن ہے اس میں بھی نائٹ این پی کے ہے یہ نائٹ روڈین اس میں ٹونٹی پرسنٹ ہے اور پوٹاشیم بھی ٹونٹی ہے اور فاس سورس بھی ٹونٹی ہے تو ٹونٹی ٹونٹی کا یہ محلول ہے ٹونٹی ٹونٹی کا کمبینیشن ہے یہ یہ فوٹنگ کے لیے نہیں ہے یہ جس آپ کی پودے کی گروت کے لیے تو آپ یہ بھی پندرہ روز کے بعد اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ یاد رکھا کریں کہ ہر چیز پندرہ دن کے بعد میرے ویور انہوں نے پوچھا کہ کیسے ہم یوز کریں پندرہ روز کے بعد سارے مکس کر کے ہم یوز کر دیں جو جو آپ بتایا رہے ہیں تو بھئی ایسا نہیں ہے آپ کو خود آئیڈیا ہونا چاہیے جیسے کہ اب یہ پندرہ پندرہ دن کا بارے میں بتایا ہے نا تو پندرہ پندرہ دن کا آپ کو میں نے ایک ٹی سپون بتایا ٹھیک ہے اب آپ ہاف ٹی سپون اس کا لے لیجئے ہاف ٹی سپون اس کا لے لیجئے کمبینیشن بن جائے گا دونوں کا ٹھیک ہے دونوں بوت وہ کام کریں گے ایزا فرٹی لائزر تو دونوں ہاف ہاف ٹی سپون آپ یوز کر سکتے ہیں ایوری سفٹون ڈیز کے بعد پانی میں مکس کر کے سپریے کریں گے تو تو بہت اچھا آپ کو ریزرڈ ملے گا اور یہ دیکھئے یہ انہوں نے مجھے دیا ہے ہارمونز روٹنگ پاودر ہے یہ یہ جس طرح یہ دیکھیں انہوں نے گروہ کیا ہے نا تو میں نے کہا کہ ہمیں کچھ ایسا بتا دیجئے میرے بہت سے ایسے ویورز ہیں جن کی یہ ہی ہوتی ہے پریشانی کہ وہ کٹنگ لگاتے ہیں ان کی شوٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے پتے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن چند روز میں وہ پتے مر جا جاتے ہیں اور جو سٹیمپ ہم نے کٹنگ لگائی ہوتی ہیں وہ لکڑی بن جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے فنگس کھا جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ پاودر یوز کر رہے ہیں بہت زبردست اس کا رہزلڈ مر رہا ہے ہمیں یہ دیکھیں یہ بھی انہوں نے اسی کی ثرو گروہ کیا اس میں انہوں نے دب کیا اور اس کو لگا دیا کٹنگ تھی یہ کٹنگ تھی یہ کوئی سیڈ سے انہوں نے تیار نہیں کیا یہ آپ کو ١رنک لیور سے آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ یہ بیج سے تیار نہیں ہوا ہوا کٹنگز کی تھرو ہی تیار انہوں نے کی ہے یہ پودے اور بہت زبردست ریزلٹ ان کو ملا ہے اس چیز کے سرو یہ روٹنگ پاورڈر ہے یہ انٹی فنگل ہوتا ہے یہ فنگس نہیں آنے دیتا جو کٹنگ ایریا ہوتا ہے اب آپ اس کو ہر موسم میں کٹنگز کو گروہ کر سکتے ہیں اس روٹنگ پاورڈر میں مکس کرنے کے بعد مطلب کہ ڈپ کریں کھول کے دکھاتا ہوں میں بہت زبردست یہ روٹنگ پاورڈر ہے اس کا کوئی سیزن نہیں ہے مطلب کہ اب اپریل ہے تو اگر آپ تھوڑا بہت کنٹرول رکھ سکتے ہیں نا اس کے اوپر ویدر کے اوپر ہیٹنس کے اوپر تو آپ یہ لگا سکتے ہیں جو ان سے مرضی موسم میں آرے واہ پیکنگ تو اچھی تھی یہ دیکھئے دوستو کچھ یہ روٹنگ پاورڈر ہے یہ دیکھئے بلکل پاورڈر ہوسا ہے بلکل ہی پاورڈر ہے یہ زرہ سا بھی سکربی نہیں ہے یہ بلکل مولائم ہے پلین ہے سوفٹ ہے اس کو جو بھی کٹنگ آپ نے لگانی مان لیجیے ٹماٹر کے پودے کے آپ نے ابھی کٹنگ اتاری ہے تو وہ کیونکہ ٹیمبر تو ہوتی نہیں ہے وہ بلکل سوفٹ ہوتی ہے تو اس کے اندر تھوڑا سا ڈپ کیجئے آپ جو ایریا بھونا چاہ رہے ہیں وہ کٹنگ کا ایریا تھوڑا سا اگر وہ بلکل ڈرائ ہے تو تھوڑا سا اس کو پانی لگا لیجیے ایک دو ڈروپ پانی کے لگانے کے بعد اس کے اندر ڈپ کر دیجیے وہ سٹیمپ تو اس کو یہ چپک جائے گا سارا روٹنگ پاورڈر اور اس کو آپ بالو مٹی میں لگا سکتے ہیں تو اس کی جرمینیشن بہت اچھی ہوگی اور جلدی روٹ ویڈن سیون ڈیز وہ اچھے اچھے سے روٹس جرمینیشن ہونا شروع ہو جائیں گی اس پاورڈر کی طرح کیونکہ یہ فنگس نہیں آنے دیتا اور اب یہ رہا یہ دیکھئے دوستو یہ بہت زبردف سنو نے مجھے دیئے ایک چیز یہ ہے اورگینک فرٹیلائزر جینین اورگینک فرٹیلائزر ہے یہ کسی قسم کا اس میں کیمیکلی مکس نہیں ہے کیونکہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں ویورز جو کہتے ہیں کہ ہمیں اورگینک بتائیے اورگینک کا مطلب ہی یہی ہے کہ بالکل جینین اور نیچرل جو فرٹیلائزر ہوتے ہیں جس میں کسی قسم کا کوئی کیمیکلی یوز نہیں کیا گیا ہوتا وہ والا آپ اس کو اورگینک فرٹیلائزر بولتے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ یہ پانچ پانچ سو ایم جی کا ہے مطلب ہاف کیجی اس کا ویٹ ہے نیٹ ویٹ ہاف کیجی ہے اور اس میں بھی پوٹاشیم بھی ہے فاسورس بھی ہے زنک بھی ہے اور پتہ نہیں کون کون سے انگریڈنز پائے جاتے ہیں خاص طور پر نائٹروجن بھی ہے یہ بہت سلولی ریلیز ہونے والا فرٹیلائزر ہے اس کی جو ڈوز ہے وہ انہوں نے مجھے یہاں پر لکھ بھی دی ہے دس انچ کا اگر آپ کے پاس پورٹ ہے تو اس میں سات پیس آپ نے ڈالنے ہیں اور اگر بارہ انچ کا پورٹ ہے آپ کے پاس یہ کہہ ہے اچھا روٹنگ پاودر اور اگر بارہ انچ کا پورٹ ہے آپ کے پاس اس میں یارہ دانیں آپ نے ڈالنے ہیں تو یہ آپ کے اوپر ڈیبینڈ کرتا ہے کہ کیا سائز ہے آپ کے پاس تو یہ بالکل اورگینک ہے یہ بیسیکلی پولٹری ویسٹ ہوتا ہے پولٹری فارم کا جو ویسٹ ہوتا ہے بیٹھیں ہوتی ہیں اور اورگینی پتے ہوتے ہیں ان کا جو بہت ہائیلی کمپریسٹ کر کے ان کا جو سارا کچھ انڈیڈینس سک کر کے کچھ انہوں نے بنایا ہوتا ہے ہائیلی کمپریسٹ کر کے یہ دیکھئے یہ کچھ اس طرح کی سوئیاں سی نظر آئیں گی آپ کو چھوٹے چھوٹے سے بلاغ گول گول سے بنے ہوئے یہ بہت ہارڈ ہوتے ہیں یہ جلدی جو اینا ڈیزولو بھی نہیں ہوتے ریلیز بھی نہیں جلدی ہوتے یہ بہت سلو ریلیز ہونے والا فرٹی لائزر ہے اگر ہم گملے میں ڈالتے ہیں اپنے گملے میں ڈال دیئے ساٹھ دانے ہم ڈال دیتے ہیں پندرہ دن کے لیے پندرہ دن کے بعد آپ دوبارہ سے اس کو ڈال سکتے ہیں نیو اور یہ آہستہ 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 ریلیز ہوتے رہیں گے ڈیزولو ہوتا رہے گا ان کا جو نائٹروجن ہے پودے کی روٹس کو ملتا رہے گا اور پودے کی روٹس بہت شائن مطلب کہ نیولی وائٹ کلر کی روٹس جنریٹ کریں گی اور آپ کے پودے کی خیلت بھی بہت اچھی ہوگی اور یہ بھی آپ پورے پاکستان سے جہاں مرضی سے آرڈر کر سکتے ہیں آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں سکائے سیڈ پر سکائے سیلز ڈاٹ پی کے پر تو یہ اورگینک ہے مجھے یہ بہت اچھا لگا ہے کیونکہ میں اکثر نیٹ پر دیکھا کرتا تھا یورپین کنٹریز کی اور جو بھی ویڈیوز ایسی بناتے تھے گارڈننگ والے تو مجھے سمجھ نہیں لگ پاتی تھی یہ میں کیسے بنا ہوں تو ان کے پاس آیا یہ ایمپورٹ کیا ہے انہوں نے باہر سے لوکل نہیں ہے یہ انہوں نے باہر سے ایمپورٹ کیا ہے یہ پیکنگ زیادہ بھی مل سکتی ہے آپ کو 1kg میں بھی مل سکتی ہے اور مجھے اس وقت اس کا آئیڈیا نہیں ہے اس کی پرائز جو ہے نا half kg کی 300 ہے اب 300 کا اگر آپ لے لیتے ہیں تو ایک سال بھی آپ سے یہ ختم نہیں ہو پائے گا کتنے گھملے ہوں گے آپ کے پاس کتنے گھملے ہوں گے 40 ہوں گے maximum 40 ہوں گے تو پھر بھی یہ ایک سال آپ سے ختم ہونے والا نہیں ہے جسٹ آپ نے سات دانے یہ ڈالنے ہیں پندرہ سے بیس روز کے بعد دوبارہ سے ڈالنے ہیں تو آپ کے لئے یہ بہت اچھی چیز ہے 300 روپیہ 300 روپیز آپ اگر یہ سپینٹ کر دیتے ہیں اس کے اوپر تو ایک سال کے لئے آپ کے پودے خوش ہو جائیں گے کیونکہ میرے بہت سے ویورز ایسے ہیں جن کی یہ ہی شکایت ہوتی ہے کہ ہم نرسری سے جب پودے لاتے ہیں تو وہاں پھول لگے ہوتے ہیں تو جیسے گرمے لاتے ہیں تو پودے مر جانا شروع ہو جاتے ہیں پتے بھی مر جاتے ہیں عجیب سی شیپ ہو جاتی ہے ان کی یالو ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو بھئی وہ فرٹی لیزر یوز کرتے ہیں نرسری والے لیکن وہ ہم لوگوں کو جلدی بتاتے نہیں ہیں وہ ان کے لئے سیکرٹ ہوتا ہے لیکن don't worry میں ہوں آپ کے ساتھ اب آپ کے لئے کوئی بھی سیکرٹ چیز نہیں ہے میں سارا کچھ پول کھول دوں گا سب کا اور آپ کو ہیزی لی سب کچھ میں بتا دیتا ہوں کہ یہ یہ یوز کرو آپ تو آپ کے لئے بھی اچھا ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان میں ہیں میں پاکستان سے ہی ہوں اور آپ بھی کافی ارتک پاکستانی ہیں کیونکہ میرے ویورز ورلڈ وائیڈ ہیں ضروری نہیں کہ جسٹ میرے جو ویورز ہیں وہ پاکستان سے ہی ہیں میرے بہت سے ویورز ہیں جو ورلڈ وائیڈ ہیں USA میں بھی ہیں UK میں بھی ہیں انڈیا میں تو بہت زیادہ ہیں اور میرے فینز بھی ہیں انڈیا میں بہت پیار کرنے والے لوگ ہیں تو میرے دوست اب وہ بہت جل سکائی سیڈز والے بہت جل ورلڈ وائڈ بھی کچھ شروع کرنے والے ہیں ڈیلیوری دینے والے ہیں لیکن فیل حال وہ پاکستان میں ہی اپنا جو ٹائم ہے اس کو پورا کر رہے ہیں کیونکہ ان کی جو ڈیلیوری ہے وہ پاکستان میں ہی پوری نہیں ہو پاتی اتنی ریکوائر ہوتی ہے لوگوں کی اور اتنی ریکویسٹ آئی ہوتی ہیں آرڈرز آئے ہوتے ہیں تو جلدی ہی وہ کریں گے کچھ نہ کچھ انڈیا میں بھی انشاءاللہ وہ جلدی ہی کریں گے میں نے ان کو بولا تھا وہ کہہ رہے تھے انڈیا میں بھی کریں گے کیونکہ انڈیا سے کافی فون آتے ہمیں تو انڈیا والو آپ دھبراؤ نہیں جب تک فون میں آپ کو کسی قسم کی کوئیٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اوکے دوستو یہ تو تھی میری کچھ پرچیزنگ اور مجھے پوروں سب کے ریٹس ہاں یہ بھی 300 کا ہے یہ بھی 300 کا ہے مجھے بھول جاتا ہوں میں اکثر ریٹ یہ جو روٹنگ پاورڈ رہی ہے تو بہت زبردست ہے یہ آپ کو لینا چاہیے یہ آئی چنگ 250 سے 300 کا ہوگا مجھے کم فرم نہیں ہے اس ٹائم میں بھول جاتا ہوں اصل میں آپ ویسے انہوں نے ویب سائٹ پر سب کچھ منشن کیا ہوتا ہے میں تو ویب سائٹ جلدی کھوزدہ نہیں ہے کیونکہ اتنا ٹائم نہیں مل پاتا میں نے کچن گارڈنم بھی کرنی ہوتی ہے اپنے کام بھی کرنا ہوتا ہے بزنس بھی کرنا ہوتا ہے ساکارٹ اور پتہ نہیں کیا کیا میں کرتا رہتا ہوں تو ایسے میں ٹائم ملنا مشکل ہوتا ہے اس لیے میں ویب سائٹ کا ویزرٹ نہیں کر پاتا جلدی تو آپ ویب سائٹ پر ان کے جائیے سب کچھ انہوں نے منشن کیا ہوئے وہاں سے تو آپ وہاں سے پرچیز یہاں آل این آرڈر کرسکتے ہیں یہ تو تھی پرچیزنگ آپ لوگ کے ساتھ شیئرنگ اور اب آپ کے ساتھ کچھ شیئر اور کرتا ہوں آپ کو پلانٹ بکھاتا ہوں میں چاہ رہا ہوں آج تھوڑا سا آور ویو آپ کو دے ہی دوں اب آپ کے سامنے ہے یہ دیکھ لیجئے موسم سوہانا ہے تو میں چاہ رہا ہوں کچھ شیئرنگ بھی آپ لوگو یہ ساتھ کر لی جائے سب سے پہلے تو میرے یہ ٹامانٹر دیکھ لیجئے میرے یہ انجیر کا پودا تھا انجیر مین کے فگ ٹرین تھا یہ اس میں فگ لگتی ہیں لیکن ان کی گروت آج کل بہت سلو ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کی جو ایک ہی پوٹ ہے بڑے والا یہ کیاری جو میں نے بنائی ہوئی ہے اس میں میں نے اس کے ساتھ ہی دونوں کو مرج کر دیا ہے دونوں کے ساتھ کمبینیشن کچھ غلط کر دیا ہے میں نے بوت میں نے کر دی کیونکہ اس کے اندر انجیر کے پودے دو لگے ہوئے تھے اس کے ساتھ ہی میں نے شیرنگ کر دی ٹامانٹوز کی بھی اور یہ دیکھ رہے ہیں اب مرج کا پودے بھی لگا دیا ہے میں نے ایک ہی کیاری میں اس لیے جو انجیر کے پودے کی گروت ہے وہ کچھ تھمس ہی گئی ہے کچھ رکس ہی گئی ہے کچھ سلو ہو گئی ہے اس لیے وہ بھی جلدی بڑھ نہیں رہا تو یہ آئی چھنک اور پندہ سے بیس روز ٹامانٹر اس کے بعد مرنا شروع ہو جائیں کیونکہ گرمی کی لہر آ گئی ہے اپرل کا مہینہ سٹارٹ ہو گیا ہے آپ کے سامنے یہ دیکھئے پتے بھی جلنا شروع ہو گئے ہیں یہ دیکھئے کرسپی ہونا شروع ہو گئے ہیں براؤن ہونا شروع ہو جائیں اور جلدی ہی یہ مر جائیں گے اور جتنے ٹامانٹرز میں نے لگے ہوئے ہیں یہ سب کے سب میں اتار لوں گا اور میرے دوست ہیں ایک ویورز ہیں میرے انہوں نے پوچھا آپ کے ٹامانٹر کی ورائٹی بہت اچھی ہے کون سے آپ نے سیڈز یوز کیے ہیں تو دوستو سیڈز پر بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی پودے کی گروتھ ہو گی کہ نہیں فروٹ لگے گا کہ نہیں تو میں نے ہائیبریڈ سیڈز یوز کیے ہیں وہ بھی سکائے سیڈز سے ہی میں نے پرچیز کیے تھے تو گچھے کے گچھے لگے ہوئے ہیں میں بہت پریشان رہتا ہوں کہ کیا کرو ان کا اتارتا ہی رہتا ہوں یہ لگتے ہی رہتے ہیں میرے دیکھیں جہاں ان کو جگہ مر رہی ہے یہ وائن کی طرح چڑھتے ہی جا رہے ہیں ان کو اینکر کرتے جا رہے ہیں انجیر کی جو سٹیمپس ہیں ان کے اوپر بھی چڑھتے چڑھے جا رہے ہیں یہ دیکھیں جہاں ان کو جگہ مر رہی ہے وہ اپنی گروتھ بڑھا رہے ہیں اور یہ دیکھیں ساتھ میں ہی میں نے یہ اپنا جو چلی پلانٹ ہے اس کو بھی شیئر کیا ہویا اس کو بھی گروہ کیا ہو اور یہ دیکھیں اس کو ہری مرچیں بھی لگیں ہوئی ہیں اور یہ بہت تیکھی مرچ ہے یہ بھی ہائیبریڈ سیڈ تھے ہائیبریڈ سیڈ جو ہوتا ہے وہ تین سال تک پودے کی گروتھ ہوتی ہے اور جو دیسی ہوتی ہے جو لوکل سیڈ ہوتے ہیں جیسے آپ کے گھر میں مرچ ہوتی ہے نا اگر آپ اس کی ثروب پودہ بنائیں گے تو وہ چھے ماہ چلے گا اس کے بعد مر جائے گا لیکن یہ ہائیبریڈ سیڈ ہیں یہ تین سال تک چلتا ہے اور تین سال فروٹ دیتا رہتا ہے اتنا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس میں بہت ڈیپینڈ کرتا ہے گارڈنگ آپ کے سیڈ کے اوپر کیونکہ سیڈ کے اوپر ہی آپ نے گارڈنگ کرنی ہوتی ہے تو اگر سیڈ ہی لوکل ہوں گے کوئی برینڈ اچھا نہیں ہوگا تو آپ خود سے گھر میں ہی وہ اگا لیں گے تو وہ سروائب نہیں کر پائیں گے اور جلدی مر جائیں گے اور ڈیزیز بھی بہول لگیں گی تو پھر آپ سوچیں گے کہ یہ ہم سے نہیں ہو پاتا تو یہ میرا روز پلانٹ دیکھئے کتنا پھول ابھی کھل رہا ہے یہ ابھی اور کھلے گا کتنا بڑا ہے یہ میرا یہ میرے دو فنگرز کے ویش میں دیکھئے بیٹوین ہے یہ اور کتنا سائز ہے اس کا ابھی ایک اور بڑ لگا ہوا ابھی ایک اور بھی یہ دیکھئے ننہ سا اور بڑ بھی لگا ہوا ہے یہ بھی گروت کر رہا ہے اور یہ دیکھئے ایک ننہ سا یہاں سے بھی نگر رہا ہے کتنا زبردستہ ہے میں یہی فرٹی لائزر یوز کر رہا ہوں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا میں زنک بھی یوز کر رہا ہوں این پی کے بھی یوز کر رہا ہوں اور بہت سے لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے جو کٹنگز ہیں اس کی منی پلانٹ کی وہ نہیں ہو پاتی تو یہ دیکھئے آپ کے سامنے یہ بھی کٹنگز ہے اس میں بھی میں وہی یوز کرتا ہوں فرٹیلائزر زنک اور این پی کے لیکن اب یہ جو لے کر رہا ہوں اس کا بھی میں سپری کروں گا اور یہ جیسمن کا پودا ہے میرا جیسمن میں دیکھئے کتنے برڈ لگ گئے ہیں کتنے برڈ لگ گئے ہیں اس کی ابھی عمر ایک سال بھی نہیں ہوگی تو یہ دیکھئے جگہ جگہ سے برڈ نکلنا شروع ہو گئے ہیں کلیاں لگنا شروع ہو گئے ہیں تو بہت جلد یہ پھول بھی لگیں گے اور بہت اچھی سمیل بھی کریں گے اور یہ بھی ہے میرچ کے پودا یہ بھی لگے ہوئے ہیں اس کو بھی میرچیں لگیں ہوئی ہیں یہ دیکھئے نیونی پتے نگر رہے ہیں یہ دیکھئے کتنی لیندھ ہو گئی ہے اس کی بہت مرچیں لگی ہوئی ہیں ابھی یہ دیکھئے یہ دیکھئے کتنی موٹی اور تازی آئیے واہ اظہار تو تو ہو گیا گارڈنر اب کوئی کھیت لگا لے اور کوئی دکان بنا لے بیچنے کے لیے یہ دیکھئے دوستو مرچیں ہی مرچیں پھول ہی پھول لگے ہوئے ہیں اس میں میں پٹاش یوز کرتا ہوں اور ان پی کے فرٹی لائزر یوز کرتا ہوں یہ دیکھئے کتنی زبردست گروت ہے چلیز اپ سائٹ پر جا رہی ہیں یہ دیکھئے کتنی پاور مر رہی ہیں ان کو فروٹ کو نہیں تو اکثر یہ دیکھئے جیسے یہ جھکی ہوئی ہے اس کو ایسے ہی جھکنا جائیے جیسے یہ نگر رہا ہے ایک نیا اس کو جھکا ہوا ہے لیکن یہ دیکھئے اس میں زیادہ پوٹینسی میں نے یوز کی ہے فرٹی لائزر کی دوز تھوڑی سی زیادہ کی تھی لیکن ایکسٹر دوز نہیں دینی چاہیے میں نے تھوڑی سی زیادہ دی تھی تو یہ دیکھئے بڑ اوپر کی طرف نکلنا شروع ہو گئے ہیں اتنی پاور مل رہی ہے فروٹ کو تو اس کا فروٹ کتنا لینٹھی ہوگا اور کتنا ہیلڈی ہوگا یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ بھی ہے بہت سی مرچیں لگیں ہوئی ہیں بھائی بہت سی مرچیں ہیں میں بیشنا بھی جاؤں تو بیش سکتا ہوں سور پے کی ایک پاؤ دوں گا میں اوکے یہ میرا بھونسائی میرا ویڈیو کافی لینٹھی ہو جائے گی اور یہ دیکھئے نیمو کا نیمو کا بہت جلد میں ریپورٹ کروں گا کسی اور بڑے سپورٹ میں یہ دیکھئے اس کو بھی بڑ لگ گئے ہیں یہ بھی پھول لگ گئے ہیں اس کو اور یہ بھی بہت جلد نیمو لگ جائیں گے ابھی چھوٹے سے جو ہم نے بھونسائی بنایا دنہ یہ ویسے کا ویسے پڑا ہے اس کی میں کچھ نہیں کر پاتا حفاظت میں جس پانی دے دیتا ہوں اس کو اس میں فٹی حضر میں یوز نہیں کرتا ہوں اور 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 بس دوستو ویڈیو کی لینٹس کافی لمبی ہو گئی ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ اتنی شیرنگ کافی تھی اور اپنا بہت سا خیار رکھئے گا میں موسم کا انجوائے کرتا ہوں چائے پیتا ہوں ای تنگ میرا مور چائے مینہ کا اور آیا ہے تھنڈا تھنڈا سا موسم ہے تھنڈی تھنڈی ہوا ہے اور انڈیا میں بھی امید کرتا ہوں کہ تھنڈی ہوا چر رہی ہوگی اوکے دوستو گوڈ بائے سی یو اینڈ ٹا ٹا اور اپنا بہت سا خیار رکھئے گا